ہی دوستو گجہ بڑھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ نے اتحاس کے مہان عوشکاروں کے بارے میں تو سنا ہے صرف سنا ہی نہیں آج بھی ان کے اپڈیٹر ورزن کا استعمال اپنے روز مرہ کے جیون میں کرتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر آپ کو اس اتحاس کے وہی عوشکاروں کا استعمال آج کے جگمے کرنا پڑے کیا آپ کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اتحاس کے کشبھینکر عوشکار جو ہماری روز مرہ کے جیون میں استعمال کیے جاتے تھے ایمپیویس بائی سائیکل اس سائیکل کو پیریس میں 1932 میں بنایا گیا تھا یہاں ایک ایسا سائیکل تھا جو پانی پر بھی چل سکتا تھا اور سڑک پر تو چلتا ہی تھا مگر یہ سائیکل دھرتی اور پانی میں زیادہ کرشن نہ دینے کے کارن پھیل ہو گیا آج بھی ایمپیویس بائی سائیکل ہے مگر وہ کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے آج انفیویس بائی سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کا عوشکار جرمنی میں 1925 میں ٹائر کی ٹیوب سے کیا گیا جس میں ٹیوب کو ری سائیکل کیا گیا تھا پرانے جمانے کی لائف ویسٹ کچھ ایسی دکھائی دیتی تھی مگر آج کے یگ میں ان کا روح کچھ ایسا ہے وودن سویم سوٹ انیس سو بیس میں یویس نے انفیویس لائف ویسٹ جیسا عوشکار کیا جو ایک لکڑی سے بنا ہوا سویم سوٹ تھا جو تیرنے والے کو پانی میں ڈوبنے سے بچاتا تھا اس سمیں کا سویم سوٹ کچھ اس پرکار کا دکھائی دیتا تھا لیکن آج کے سمیں کا سویم سوٹ ایسا دکھائی دیتا ہے دیکھا جائے تو یہ کافی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے بجلی سے گرم ہونے والی جیکٹ کا عوشکار انیس سو تیس میں ہوا تھا جیکٹ تو کمال کی بنی مگر اس کو چارج کرنے کے لیے بجلی لگتی تھی تب کے سمیں میں جائے ایک رشک سے بھرا کام تھا لیکن آج جائے عوشکار کافی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے سنگلاسز اتحاد میں سنگلاسز کا اپیو دھوپ اور برس سے بچنے کے لیے ہوتا تھا اور یہ کچھ ایسے دکھائی دیتے تھے یہ سنگلاسز عام طور پر ہاتھی کے دانت ہڈیوں سپروز اور کچھ تو کالک کو تیل میں ملا کر بنائے جاتے تھے تاکہ تیج دھوپ سے بچا جا سکے لیکن آج ایسے سنگلاسز کون جوس کرنا چاہے گا دفلائی پسٹل مکھیوں کو مارنے کے لیے ایک پسٹل کا عوشکار کیا جو تیج اثر والا ترل مکھیوں پر فینکتا تھا مگر اس سمیں جائے عوشکار فیل ہو گیا اسے کھلونے سے بڑھ کر کچھ اور مانا ہی نہیں گیا آج کی فلائی پسٹل کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے پرانے سمیں کے ٹائلٹ پیپر ٹائلٹ پیپر کا عوشکار سکھ سنچری میں چائنہ میں کیا گیا تھا مگر اس سے پور لوگ ٹائلٹ پیپر کی بجائے پتے پتھر سویشل اور تو اور بھٹے کا استعمال کیا کرتے تھے کیا آج بھی ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے کومیٹ میں جلور بتائیے گا دہ بیوی ڈینگلر پرانے سمیں میں بچوں کو کچھ اس طرح کیری کر کے گھومانے لے کر جاتے تھے مگر جائے رسکی تھا شکر ہے کہ آج کی سمیں میں بیوی ڈینگلر سیف ہے دہ بیوی کیج جی ہاں صحیح سنا بیوی کیج مطلب بچوں کا پنجرہ 1930 میں لندن اور امریکہ میں یہ پنجرے بہت مشہور ہوا کرتے تھے کیونکہ وہاں گھروں میں بچوں کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑتی تھی لیکن وہاں کا باتاورن پردوشیت ہونے کی کارن یہ عوشکار لپت ہو گیا ہیئر گروتھ ہیٹ آج کے جگ میں بہت سے ایسے پرڈکٹس ہیں جو بال بڑھانے کے لیے کافی ہے لیکن پرانے سمیں میں بال بڑھانے کے لیے ہیئر گروتھ ہیٹ کو یوز کیا جاتا تھا جسے بنایا تھا ایلویس مرک نے اس ہیٹ میں ایک بلب لگا ہوتا تھا جس کے تاپ سے رکھت کا بھاو اچھے سے ہوتا تھا اور بال بڑھ جایا کرتے تھے شاید اسی کارن تاپ کی بجا سے گرمیوں میں ہمارے بال زیادہ بڑھتے ہیں سموکنگ امڈریلا 1950 کے دشک میں سگریٹ پینے والے بارش میں سگریٹ کا مجھا خوش اس پر کر لیتے تھے مگر آج کے جگ میں کتنا کون سوچتا ہے بھائی دا ڈوگ سکویزر 1940 کے دشک میں کتوں کو پکڑنے کے لیے کچھ ایسے اوزار کا پریوگ کیا جاتا تھا مگر آج اس کام کے لیے ہاتھ ہی کافی ہیں سویم مارک 1920 کا سویم مارک کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا اسے دیکھ کر تو ہورر مووی جار آگئی شکر ہے آج کا سویم مارک اتنا بھیانک دکھائی نہیں دیتا بیوٹی مائکرو میٹر اس کا پریوگ 1930 کے دشک میں پروفیشنل میک اپ آرٹس دوارہ کیا جاتا تھا اسے ویکسی کے چہرے کے کشتروں کی پہچان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جسے میک اپ دوران کم جا بڑھانے کی عوشتہ ہوتی تھی مگر آج تو سرجری کرا کر من چاہا چہرہ پا سکتے ہیں دا ڈیمپل میکر 1937 کے دشک میں چہرے پر ڈیمپل پانے کے لیے اس پرڈکٹ کا عوشتہ کیا گیا جس سے چہرے پر ڈیمپل پائے جاتے تھے مگر تھوڑے ہی سمیں بعد یہاں پرڈکٹ فیل ہو گیا کیونکہ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ اس پرڈکٹ سے کینسر ہوتا ہے دوستو ایسے بھیانک اور گجب کے عوشتہ سے ہمارا اتحاس بھرا پڑا ہے کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو سب سے انٹرسٹنگ انوینشن کون سا لگا جسے آپ آج کے سمیں میں جیوز کرنا چاہوگے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے گجب ورڈ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دھنیباست